موسیقی السلام علیکم ملکم باکٹو میری یوٹیوب چینل ملکم باکٹو میری ایڈر ولوگ تو آج کی رسپی ہے پنویل پیزا جس کے لیے میں نے یہ لے لیا ہے گرم پانی اور گرم پانی کے اندر میں ڈال دوں گی 2 ٹی سپون ییسٹ کے اور اس کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے میکس کر لوں گی اور میکس کرنے کے بعد میں چینی تھوڑی سی آئنٹ کر دوں گی اور تھوڑا سا نامک آئنٹ کر دوں گی اور اس کو ہم اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کوئی دس کو منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ رائز ہو جائے اور اس کے بعد جب وہ ہو جائے تو آپ ساتھ میں ایک کپ میدہ لیں اور اس کے اندر اس کو ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گھون لیں اور گونے کے بعد جو ہے اس کا اچھی طرح سے دھام کے کسی گرم جگہ پر رکھتے ہیں تو بس رکھے رکھے دو تین گھنٹوں کے لیے جب بس وہ ہو جائے اگر آپ پس آئی میں دو تین گھنٹے رکھ لیں نہیں ٹائم تو پھر گرم جگہ پر زیادہ دیر کے لیے رکھ لیں ماکس آدھے گھنٹے کے لیے تو رکھیں لیں تو اچھا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو اس کی ائر پاپ آؤٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے میدے سے جس طرح آپ روٹی پکانے کے لیے پیڑا سا بناتے ہیں اس کو پیڑے کو بنا کر تو پھر بیلنے اور بیلنے کے بعد جو ہے آپ اس کے اوپر جو بھی آپ نے پیزا کی ٹاپنگ وغیرہ دینی ہے تو اس کا کیا حساب ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ جو ہے آپ کا دو اچھی بنے گی اتنا زیادہ آپ کا جو ہے پیزا بھی مزے کا بنے گا تو یہاں بس ہماری جو ہے دو بہت اچھی بن گئی تھی ویسے تو کیونکہ یہ والی جیسٹ ہے وہ میں نے یہاں کے پہلی بار ٹرائی کیا تو مجھے ڈر تھا کہ بتا نہیں کس طرح سے وہ رییکٹ کرے پیزا پر بس ایک مسئلہ تھا کہ اس کی تھوڑی سی خوشبو تھی کیونکہ عام طور پر جیسٹ کی گھوٹی نہیں ہے پتا نہیں کیوں اس کی تھوڑی سی آ رہی تھی تو خیر اس کو ہم نے کیا کیا ہم نے اس کے اچھی سی روٹی بیلی اور روٹی بیلنے کے بعد جو ہے میں نے اس کے اوپر پیزا سوس لگا لی اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو آپ ٹومیٹو پیوری بھی لگا سکتے ہیں کیچپ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ بہت انسٹنٹ سا پیزا میں بنا رہی ہوں کیونکہ افتاری کے لیے بنا رہی ہیں تو جتنا جلدی بن جائے اتنا بہت اچھا ہے تو اگر آپ پاس پیزا سوس نہیں ہے آپ ٹومیٹو پیوری یوز کر لیں کیچپ یوز کر لیں کیونکہ اس کے اندر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اب بس جو آپ کا دل کریں اس کے اندر ایڈ کریں کیونکہ ویسے بھی یہ پیزا تو ہے نہیں یہ پنویل پیزا ہے تو بس ہم نے ایک پیزا کی جو ہے وہ ٹیسٹ دینا ہے تو بس یہاں پہ میں نے پیاز شملا اور جو ہے کان ڈال لیا ہے اور لیف جو ہے وہ مجھے ڈالنے یاد نہیں رہے تو پھر وہ میں نے اینڈ پہ ڈال لیا ہے یہاں میں نے کان اور وغیرہ کو پھلا کے ڈال دیا اور میرے سے جو ہے وہ ایک کلپ میں سو گیا ہے یہاں چکن کا چکن کو میں نے جو ہے وہ بوائل کر لیا ہوا تھا پہلے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ انسٹنٹ ہے تو اس میں میں نے کچھ اور نہیں کیا بس میں نے چکن کو بوائل کیا اس کو شریڈ کیا اور میں نے اس کے اوپر اس کو پھلا کے ڈال دیا اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اوپر چیز شریڈ کریں اچھے سے چیز کو پھلائیں جتنی آپ کو پسند ہے چیز اتنی ڈالیں مجھے تو بہت زیادہ بسند ہے تو میں زیادہ ساری چیز اس پہ ڈال کے ابھی بھی مجھے کم لگ رہی تھی تو میں نے سوچا تھوڑی سی اوپر ڈال لیتی ہوں تو خیر یہاں ہم نے اس کو اچھی طرح سے اس پہ سب کچھ کر لیا اور اس کو اب ہم نے رول بنا دینا جس طرح آپ پراتھوں کا رول بناتے ہیں جب آپ اس کو رول کر لیں اس کے بعد آپ اس کو کٹ کر لیں آپ کے پاس جو سب سے تیز نائف چھوڑی ہے اس کو آپ گاب جو ہے تو فنگرز کا دیں اور دو دو یعنی فنگرز کا یعنی ایک انچ منتا ہے تو اس کو آپ کاٹ کاٹ کے تو ہے رکھتے جائیں تو اتنا میس اس لیے ہوا ہے کیونکہ جو ہے میدا آپ کو لازمی جو ہے وہ ڈال کے رکھنا ہے نیچے کاؤنٹر پر کیونکہ گھڑنا جو ہے وہ چپک جائے گا کیونکہ روٹی جو ہے پرزا کی وہ بار بار دبے گی جس کی جاسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے کاؤنٹر پر چپکنے کے چانسز ہو جائیں تو آپ میدا چی سے طرح پھلا کر رکھ لیں تاکہ جو ہے آپ کا جو یہ پین ویلز ہیں وہ کاؤنٹر پر چپکے نہ اور آپ نے دیکھا جہدر بھی رکھ رہی ہوں ادھر بھی میں نے میں دیکھا جو ہے وہ چھٹکاؤ کیا تاکہ جو ہے وہ چپکے نہ تو یہاں جو ہے میں آلیوز ڈالا بھول گئی تو میں نے چلو اوپر ڈال لیتے ہوں تو یہاں میں نے آلیوز کو اوپر ڈال لیا اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ میں ایر فرائر میں بنا رہی ہوں تو میں ایر فرائر میں اس کو ٹوینٹی منٹس کے لیے ون سکسٹی ڈیکریز پہ جو ہے وہ بیک ہونے کے لیے رکھتوں گے تو یہ ہے ہمارے مزہ دار سے پین ویلز پیزار جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور خود تیستی تھا یہ اور بلکل سمبل سی رسپی ہے اور میں میں آج کل افتار میں سے ویسٹا کی رسپیز لے کر آ رہی ہوں جو ہم آپ لوگ بہت جلدی بنالے اور میں بھی جلدی سے بنالوں تو آج ہمارے افتار میں جو تھا وہ تھا پین ویل پیزا ساتھ میں تھی فروٹ چاٹ اور ساتھ میں میکرونیز بنائی ہوئی تھی تو یہ تھی ہماری سمبل سی افتار تو ایہوپ آپ لوگ پسند آئیے ہوگی دعا ہمیں آدھ رکھئے اللہ حافظ